السلام علیکم دوستو میں ہوں بخ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں بخ ٹیکنیکل چینل آج میں آپ کو ویلڈنگ کٹر کے ایرمیچر کے بارے میں سکھاؤں گا اس ایرمیچر کا یہ کاموٹیٹر یہاں سے خراب ہو چکا ہے یہاں سے یہ شارٹ ہے اب اس کو ہم چینج کریں گے اور ساتھ میں اس کو آپ کا طریقہ بھی بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بلا ایکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو دوستو یہ کاموٹیٹر چینج کرنا بلکل آسان ہے اور اس سے آپ کا وقت بھی کم زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ میں خرچ بھی کم آتا ہے تو دوستو آپ پہلے اس کا یہ جو سلٹ کے سامنے ایک سیگمنٹ ہے اس کا اوریجنل اس طریقے سے بنا ہوا ہے سلاٹ کے سامنے سیگمنٹ ہے تو ہم یہاں پہ نشان لگایا ہے میں نے پہلے سے یہاں پہ ایک مارکل سے نشان لگایا ہوا ہے تاکہ پہچاننے میں پھر کنیکشن پہچاننے میں پھر کوئی غلطی نہ ہو تو اس طرح دوسرے سائٹ سے بھی میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آتا ہوگا یہاں پہ تو یہ جو آرمیچر بنا ہوا ہے یہ سلاٹ کے سامنے بلکل سیگمنٹ ہے اور اس کے کنیکشن بھی اس طرح اس طریقے سے کیے ہوئے ہیں اور آرمیچر کا وینڈنگ اس طرف ہوا ہے اس طرف اب اس کے کیونکہ اس کا گھومنا اس طرف ہے اس طرف ہی گھومتا ہے اس طریقے سے وینڈنگ بھی اس طریقے سے ہوا ہے اس طرف ہوا ہے آرمیچر کو پکڑ کے دیکھ لیں سیدھے طرف ہوا ہے اس طرف دائیں طرف ہوا ہے اور کچھ آرمیچر کے جو راؤنڈ اس بائیں طرف ہو تو اس کا وینڈنگ بھی بائیں طرف ہوتا ہے تو اب اس کا کموٹیٹر ہم ساپ کریں گے کٹیں گے اور اس کو ساپ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو دکھاتے ہیں بام کو اس میں پکڑیں گے اور یہاں سے کٹیں گے تو کنیکشن کے نزدیک سے کٹیں گے تو اب اس کٹر کی مدد سے ہم کموٹیٹر کے کنیکشن جہاں پہ کنیکشن ہوئے وہ اس کو علیدہ کریں گے تو اس میں اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ کنیکشن کٹ بھی جاتا ہے تو اس طرح کنیکشن ساف ہو گیا اب آگے آگے ہم ساف کریں گے 對 group آئ Doncs آئیؓ 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 آئیہ اس کو اچھی طرح ساف کریں گے اور پھر آپ کو مکمل ساف دیکھاتے ہیں تو اس طرح یہ کموٹیٹر اس طریقے سے ساف کیا جاتا ہے وہ کنیکشن ہے وہ اس طرح نکالے جاتے ہیں اس طرح سارا کنیکشن ہم نے اتار دیا اور اب اس کو ہم ساف کریں گے مکمل اس طرح سارا کنیکشن جو ہے وہ ساف ہو چکے ہیں اور یہاں پہ یہ جگہ جو نظر آتا ہے دیکھیں یہ جگہ جو ہے یہاں پہ کموٹیٹر کے جو سیگمنٹس تھے وہ شارٹ ہو چکے تھے ابھی اس کو ہم نے ساف کیا اور یہ دوسرا کموٹیٹر اس کو چڑھائیں گے تو کموٹیٹر کا بور ذرا تنگ ہے دیکھیں اس کو اب ہم کموٹیٹر لگائیں گے کموٹیٹر ہم نے لگا دیا اور یہ ہے سارے کنیکشن تو اب ہم جو کنیکشن یہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہوا ہے یہ سالات کے سامنے ہیں اور یہ سیگمنٹس بھی بلکل سالات کے سامنے ہیں تو یہ کنیکشن یہاں پہ ہم لگائیں گے کیونکہ اس کا پہلے کموٹیٹر کا سیگمنٹس اور سالات ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھا تو اب ہم پہلا کنیکشن بھی اس طریقے سے لگائیں گے ابھی اس کو ہم اس طرح دبائیں گے چاہیس طرح کنیکشن دب گیا یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل سالات کے سیدھ میں ہیں سالات کے سامنے تو اس طرح سارے کنیکشن اب ہم دبائیں گے اور پھر اس کو پنچ کریں گے اب اس کے کنیکشن ہم نے کر لیے دیکھیں یہاں پہ بلکل سالات کے سامنے سیگمنٹ ہے اور یہاں پہ ہم نے کنیکشن کی ہے اب اس کو ہم کھیل کی مدد سے پنچ کریں گے کنیکشن ہم نے پنچ کر دیئے اور اب اس پہ ہم ٹول لگائیں گے تاکہ کموٹیٹر سیدھا ہو سکے اس طرح آرمیچر ہم نے کٹر کا آرمیچر ہم نے فٹ کیا اور سکرو لگا لیے اب اس کو ہم ٹیسٹنگ کے لیے سپلائی دے کر چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرح ورک کر رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ورک کر رہے ہیں اور کاربن بھی سپارک نہیں کرتا تو دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمینٹ بکس میں خوبصورت سا کمینٹس کریں کہ آئندہ ویڈیو کس چیز پہ بنائیں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں تینکیو فار واشنگ